قلاص نائن در سبجیکٹ میں ایک سرفیس اریا اور اولیوم سب تاپک اگر سائز تھرین پوائن پوائن پوائی ک earrings کئی ہے اے صفریکل باؤل میٹ اپ اپ براس ایز انر ڈائیمیٹر تین پوائن پوائن چونٹی میٹر پایند کسٹ آف تن پلیٹنگ ایٹ آن در انسائیت ایڈ آن در ایڈ آن آن ریٹ آف سکسٹین روپیز پر سنٹی میٹر چونٹی میٹر آپ کو ایک باؤل ہے سپھریکل باؤل جس کا یہ ڈیامیٹر جو ہے یعنی ڈیامیٹر ہمارے پاس ہے ڈیامیٹر جو ہے اس کا 10.5 سنٹی میٹر فائنڈ دا کاسٹ آف تین پلیٹنگ کریں اس کو کلائی کرنی کلائی کلائی ایڈ دا ریٹ آف سکسٹین روپیز پر ہنڈرڈ سنٹی میٹر سکیر یعنی سو سنٹی میٹر سکیر کا وہ لیتا ہے سولہ روپیہ تو ہمیں اس کا اندر سرفیز نکالنا اندر والا سرفیز نکالنا اس کے بعد اس کا لگ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا خرچہ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے ڈیامیٹر آف ڈیامیٹر آف باؤل is equal to 10.5 سنٹی میٹر یہاں پر آئے گا ریڈیس آف باؤل سپھریکل باؤل کیا ہے 10.5 بائی 2 کیمکہ اس کا آف لیں گے تو بان جائے گا 5.25 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب ہم کریں گے سرفیس ایڈیا کروڈ سرفیس ایڈیا کروڈ سرفیس ایڈیا کروڈ سرفیس ایڈیا آف ہیمی سفیریکل باؤل کیس طرح ہیم سفیریکل باؤل کیس طرح ہیم سفیریکل باؤل باؤل کیس طرح ہیم سفیریکل باؤل کیس طرح ہیم سفیریکل باؤل کیس طرح تو یہ بن جائے گا 173.25 سنٹی میٹر سکر اب ہمیں دیکھنا یہ کسٹ آف کسٹ آف تین پلیٹنگ ہندرد سنٹی میٹر ہندرد سنٹی میٹر سکر ھم ہندرد سنٹی میٹر سکر ہیم سی پر ھم ہندرد سکر ہیم سفیریکل باؤل باؤل ہندرد 10 ٹlichkeit ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آگر دو س επι ۱۲۲ یہ آگیا 2.7 رُです تو کوچھن کے آئے گا سفریکل باؤل آف ریڈ براس has in diameter 10.5 cm and the cost of calculating اتنا ہے سولان روپیہ پر ہندر میٹر سنٹری ہے اس کی اب ڈیامیٹر ہے اب ریڈیس تکیں گے اس کا حاف فارما لگائیں گے یہ آئے گا 173.25 cost of collecting 100 cm کا سولان روپیہ ایک سنتی میٹر کا یہاں 16x100 تو کارٹول 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 کتنا ہو جائے گا کا سولان into 173.25 تویڈ پہ 100 یہ ستائیس پوئنٹ باغتر روپیس ہو جائے گا اوکی